بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شفیق امینی قائم و قام امیر تاریخ لبائک یا رسول اللہ پاکستان مخاتمو سامین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گریفتاری کی چالیس اکتالیس دن ہو چکے ہیں اسلام دشمن ازائم اور پنجاب اسمبلی سیروگردانی اور تاریخی اہد شکنی کی بعد موجودہ حکومت مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں رہا اور یہ بات بھی اب سب پر آیا ہے کہ تاریخ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور صرف اور صرف ناموس رسالت ختم نبوت اور پاکستان میں حضور کی دین کو تخت پر لانی کی جد جید ہے جو کہ یہ بات کبھی بھی اسلام دشمن قوتوں سے حضم نہیں ہوگی جس کی وجہ سے تاریخ لبائک کے بزرگ قائدین اور کارکنان پر ظلم و جبر کی وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جائے جس سے ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد یوسف سلطانی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جیل میں ہی آپ کو وفات پا چکے ہیں اور ہزار علماء اور مشایخ بزرگ اور بچے اس بدترین ظلم کا شکار ہو چکے ہیں پیشوائی علیہ سنت پیر محمد افضل خادری دامت برکاتوہم انتہائی علیل ہے اور اس بیماری کی حالت میں آپ اسیری کی ایام گزار رہے ہیں اور بنیادی طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بے شمار آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات لائق ہو چکے ہیں اور ہمارے دلوں کی دلکن حضور امیر المجاہدین عطا رسول فنافر رسول ہزار علماء کے استاد قبلہ بابا جی جو کہ اس وقت انتہائی معذوری اور انتہائی تکلیف کی باوجود آپ پر وہ ظلم کیا گیا جس سے پہاڑ بھی کام جائے میں پیشگی بابا جی کے لاکوش شاکان رسول سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ یقیناً ان کی دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کی دلوں کو اور اشکان رسول چونکہ بابا جی سے اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں حضور کی عزت و ناموز کی وجہ سے اس لیے یقیناً یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول بھی ہوگی اور شاید اس کی ضبط صبر و تحمل کی بندن بھی ٹوٹ جائیں مگر کیا کرے اس ظلم سے پردہ اٹانا بھی بہت ضروری ہے چالیس دن تک مسلسل ذمہ داران نے ہمیں یہ باور کرایا کہ نہیں نہیں بابا جی ٹیک ہے ہم آج مذاکرات کرتے ہیں کل کرتے ہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں اور بابا جی بلکل ٹیک ٹاک ہے اس کو ہم نے مسلسل جو بنیادی اور طبی سہولتیں ہیں وہ ہم نے فراہم کی ہے ان کو جیل میں مکمل طور پر سہولیات ہیں اور اتنی انہوں نے ہمیں جھوٹیا تسلی دی کہ حقیقت بعد میں پتا چلا کہ مکمل طور پر اس کے برکس نکلا اور انہوں نے چالیس دنوں میں بابا جی کو اس سرد راتوں میں اور اتنی سخت سردی میں دسمبر کی سردی میں انہوں نے بابا جی کو ایک ایسے کمرے میں رکھا تھا جو کی جس کا دو طرف سے ان میں سلاخی تھی اور پیچھے سے بھی کرکی تھی آگے سے سلاخی تھی اور جن میں مکمل سرد ہوا لگ رہی تھی اور بابا جی کو صرف ایک کمبل دیا ہوا تھا یعنی باوجود اس کے کہ آپ کی کمر کی تکلیف ہے آپ نے آپریشنز کی ہے اور آپ کی مورو کی تکلیف ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے بابا جی کو چارپائی تک نہیں دی اور وہ کمبل بھی ان ظالموں نے جب رات کو اس طرح کی بھی راتیں آئیں ہیں کہ بابا جی کے اس کمبل پر بھی انہوں نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے آپ کو ذہنی اور جسمانی عذیت کی جو انتہا ہو چکی ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور اس سخت سرد راتوں میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے رات ہی کو بابا جی سے کمبل بھی لی ہے اور کئی کئی راتوں کو یعنی کئی راتیں ایسی ہیں جو جس میں بابا جی کو سونے بھی نہیں دیا گیا اور اس کے علاوہ جو بابا جی کو جو خوراک دیا جا رہا تھا اس میں بھی شاید ایسی ملاورت تھی جس کی وجہ سے بابا جی کو پیٹھ کے بہت ساری تکلیف ایک ساتھ بابا جی کو لاحق ہو چکے تھے آپ یقین کریں کہ اس چالیس دنوں میں بابا جی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس چالیس دنوں میں جو بابا جی کو تکلیف ہوئی وہ بالکل ناقابل برداشت ہے مگر اس کے باوجود اور ناقابل یقین حد تک بابا جی کی صحت خراب ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود جب لاکو کروڑو سلام میں اس مرد کلندر کو پیش کرتا ہوں یقیناً یہ امام احمد ابن حنبل اور ہمارے اکابرین اور امام فضل حق خیر آبادی کے صحیح جانشین ہے اور جب الاستقامت نے اس کی باوجود جب کل اس کی عدالت میں پیشی ہوئی تو جس طرح اپنے وکلا اور محبین سے ملے جس پیار سے اور جس ہنستے ہوئے چہرے سے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ظلم کریں ہم ختم نبوت اور حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر جان تو دے سکتے ہیں مگر اس مشن پر ہم غداری کبھی نہیں کر سکتے مگر یاد کرے یاد رکھے وقت کی ظالم اور جابر یہ بات سن لے کہ ہم یہ جو آپ نے ظلم کی سیاہ رات ڈائی ہے اور یہ سیاہ رات شروع ہے اس کا انشاءاللہ صبح ہونے والا ہے یہ ظلم ختم ہونے والا ہے اور اسلام کی سورج انشاءاللہ آپ نے پورے ابو تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے گا آپ کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا آپ کا تاریخ میں ذکر بھی نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ یہ جو وقت کی خاموشی ہے یہ ایک بہت بڑی توفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی مگر میں اس وقت تمام امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو اور بالخصوص حالیان پاکستان کہ یہ مسئلہ تحریک لبیق کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے عزت کا نہیں ہے یہ مسئلہ قبلہ بابا جی اور پیشوائے لسنت کا نہیں ہے یہ مسئلہ حضور کی عزت و ناموس کا یہ مسئلہ ہے اگر کچھ نادان دوست اور کچھ صاحب علم لوگ باوجود اس کے کہ وہ جانتے بھی ہیں مگر صرف اپنی بغض حسد اور جلن اور ڈر کی وجہ سے اور انتہائی بغض اور انانیت کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بابا جی کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ تو ان کے اپنی ذاتی مسئلہ ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں اور اس مسئلے کو وہ توڑ پوڑ کے طرف گمارہے ہیں ان کو پتا ہے کہ حکومت وقت نے خود اس مسئلے کی فلور پر کئی مرتبہ کہا کہ تاریخ لبیق والے توڑ پوڑ میں ملووث نہیں تھے اور پھر یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جو توڑ پوڑ والے ہیں جنہوں نے ملک لوٹا جنہوں نے عوام کے عرب و خرب و نقصان کی وہ تو خود بیٹے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے چار سو قتل کیے وہ بالکل سرعام گوم رہا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں اس ملک میں جس نے عوام کے مال و دولت لوٹا انہوں نے خرب و عربوں کی کرپشن کی اور جنہوں نے اس ملک کی غریب کی جو خون انہوں نے چوسا وہ لوگوں کو کس طرح جیل میں ان کو سہولتی دی جا رہی ہے کس طرح سرعام ایک شعرائے عام پر ایک بندے نے مسلمانوں کو گولیاں ماری اور مسلمانوں کو شہید کیا پھر وہ کس شان سے جیل میں رہتا تھا اور وہ کچھ دن انہوں نے کس شان سے جیل میں گزارے اور پھر کس شان سے ان کی رہائی ہو گئی یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے اگر یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو بچی بچی کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ظلم صرف میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت و ناموس اور آپ کے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے لہٰذا ساری قوم یہ بات سمجھے کہ یہ جنگ ہمارے اپنی نہیں ہے یہ ظلم جو ہم پہ ڈائے جا رہا ہے یہ حضور کے عزت و ناموس اور دین اسلام کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ناموس رسالت ہے ٹیک ہے جو بندے راہ عظیمت پر نہیں چل سکتے یہ تو اللہ نے ایک قسمت رکھی ہے کہ ان کے محبوب بندے وہ حسینیت کی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں وہ راہ عظیمت پر چل کر خربانیاں پیش کرتے ہیں مگر اگر جو لوگ نہیں چل سکتے تو کم از کم وہ عوام کو اس اپنے صرف اپنے انا کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو گمراہ نہ کریں انشاءاللہ حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے میدان میں ہیں اور ہمارے جو قائدین ہے اس کی رہائی کے لیے جو لیگل پروسس ہے وہ شروع ہے میں حکومت وقت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل جب پوری ملک کو یہ وہ تاکہ ارشاءاللہ ہمارے قائدین کی رہائی ہو جائے گی تو آپ نے دوبارہ بیس روزہ جسمانی ریمان پر بیچ کر جو امت مسلمہ کی جذبات کو مجروع کیا ہے اور جو ان کو تشویش میں مبتلا کیا ہے تو آپ ان حالات کو سمجھے اور ان خاموشی کو آپ کمزوری نہ سمجھے یہ بہت بڑے توپان کا توفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اس لیے آپ ہمارے قائدین کو فلفور رہا کریں اور میں تمام کارکنان کو یہ انتہائی اہم ترین پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری لیگل پروسس بھی جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ حکومت ان مظالم کو اور طول نہیں دے گی اور وہ فلفور جو بیس روزہ جسمان ریمان ہے اس پر ہماری لیگل جو ٹیم ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے وہ جلد ہمارے قائدین کو بابا جی کو اور جملہ قائدین کو انشاءاللہ رہا کریں گے اور بصورت دیگر ہم انشاءاللہ میدان میں ہیں آپ تمام کارکنان تیاری رکھیں جو بھی کال ہم ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی حالات سے بھی خبر یعنی ان تمام حالات سے بھی خبر نہیں ہے مکمل حالات پر ہم نے نظر رکھا ہے انشاءاللہ جو بھی کال ہو میں دوں گا اور اس میں چاہے اپنی سر کی قربانی ہو چاہے اس میں مال کی قربانی ہو چاہے اس میں جان کی قربانی ہو انشاءاللہ ہم دریغ نہیں کریں گے آئندہ جمع جن کی چار جنوری تو آپ یقیناً جو ہمارے ہیرو ہے غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین خادری رحمت اللہ تعالی ونور اللہ مر قدع الشریف آپ نے جو گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچ آیا تھا جو تحفظ ناموس رسالت کی قانون ہے اس سے قوم کو آگاہ کرے اور مضمتی قرار دادے پیش کرے آسیران ناموس رسالت کی رہائی کا مطالبہ کرے اور انشاءاللہ ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ ہم جو لیگل پروسس ہے اگر اس میں حکومت نے کچھ رکاوٹیں ڈالی تو انشاءاللہ پھر ہم حضور کی عزت و ناموس کی میدان عمل میں ہے پھر جو بھی کال ہوگی انشاءاللہ وہ فائنل ہوگی اور میں وہ ضرور کال دوں گا آپ لوگ دعا بھی کرے کہ جلد دس جلد ہمارے قائدین ہمارے درمیان ہو اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے بہت قریب آنے والے ہیں انشاءاللہ قبلہ بابا جی پشوائل سنت سمیت تمام قائدین ہمارے درمیان ہوں گے لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم